اس بچے نے ماباپ ہونے کے باوجود انات ہوگی جیسی زندگی جیئے اپنے ہی بھائی کے ساتھ شروع کی گئی کمپنی کو خود اس کے بھائی نے بیچ میں چھوڑ دیا کسی اور کو اپنا فرس سٹور دیا لیکن اس نے بھی دھوکہ ہی دیا اپنے ہی بنائیوی ورلڈ فیمس سکیم سے گلتی سے کئی لوگ ہی جان چلی گئی جس سٹور کو اپنے جیون کے دو سال دے کر کھڑا کیا بعد میں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ تو کسی اور کا ہے لیکن کئی مشکلوں کا سامنا کرنے کی باوجود چودہ ڈالر سے سٹارٹ کی ہوئی کمپنی آج بن گئی ہے چودہ بلین ڈالر کی کمپنی یہ کہانی ہے ورلڈ بگیسٹ ریسٹورینٹ چین پیزا کمپنی ڈومینوز کی آج کی کہانی شروع ہوتی ہے پچیس مارچ گنیس سو سنتیس سے تھومس مونیگن میشیگن کے ایک میڈل کلاس پریوار میں پیدا ہوئے ایک فادر ٹرک ڈرائیور کی جوب کر کے بڑی مشکل سے گھر چلا رہے تھے اور ان کی ماں ایک نرسنگ سکول میں جوب کرتی تھی تھومس نے چار سال کی ایج میں ہی اپنے فادر کو کھو دیا تھا اور ان کی ماں ان کو سپورٹ نہیں کر پا رہی تھی اس لئے انہوں نے ٹوم اور ان کے بھائی جم کو سات سال کے لیے گورنمنٹ کے حوالے کر دیا ٹوم کا بچپن بہت ہی مشکل حالاتوں سے بھرا ہوا تھا نہ باپ کا سہارہ دیکھا نہ ماں کا پیار اگر کچھ دیکھا تو دیکھی تو صرف سرکاری فوسٹر کیر اور بورڈنگ سکول کی سکتیاں نہ ہائی سکول ڈھنگ سے پاس کر پائے اور نہ ہی کالج بڑی مشکل سے مشیگن یونیورسٹی میں ایڈ میشن ملا لیکن افسوس ٹیوشن کی فیز کے پیسے بھی نہیں تھے دونوں بھائیوں نے اپنی زندگی کی شروعات سے ہی بہت کچھ سہا آخر کار انہوں نے ایک نیوز پیپر بائی کا کام شروع کر دیا یہی سے ہی انہوں نے کاروبار کا بیسک سیکھنا شروع کیا اور پیسے بچانے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑا ابھی وہ کچھ سملے ہی تھے کہ تھوڑی بہت سیونگز بھی ایک فراڈ نے ہتھیا لی یہی وہ پوائنٹ تھا جب 1949 میں ٹوم کے بھائی جم ان کے پاس ایک آئیڈیا لے کر آئے اور یہی آئیڈیا ٹوم کی زندگی بدلنے والا تھا جم پوسٹ آفس میں ڈاکیا کی جوب کرتا تھا لیکن اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے وہ دومینک ڈیوارٹی نام کے ایک شخص کے ریسٹورنٹ میں پارٹ ٹائم جوب بھی کرتا تھا جم کے مالک کا ایک ریسٹورنٹ مشیگن میں بند پڑا تھا اور دومینک یہ ریسٹورنٹ بہت ہی کم قیمت بھی بیچنا چاہ رہا تھا اس وقت وہ ریسٹورنٹ کے پانسو ڈالر ڈیمانڈ کر رہا تھا لیکن شرط یہ تھی کہ ریسٹورنٹ پہ دو ہزار ڈالر کا کرز بھی چڑھا ہوا ہے جو کہ خریدنے والا ہی چکائے گا جم جب یہ خبر ٹوم کے پاس لے کر آیا تو ان دونوں نے سوچا کہ کیوں نے اس ریسٹورنٹ کو خرید کر ایک ساتھ کام کیا جائے انہوں نے پوسٹ آفس سے نو سو ڈالر کا کرز لیا اور دومینک سے ریسٹورنٹ خرید لیا لیکن اس کا نام چینج نہیں کیا بدلے میں ان کو ریسپی بھی دی اور سوز بنانے کا طریقہ بھی سکھایا انہوں نے ریسٹورنٹ کو شام پانچ بجے سے رات بارہ بجے تک کھولنے کا فیصلہ کیا اس سے جم کی پوسٹ آفس والی جوب بھی ڈسٹرپ نہیں ہوگی اور ٹوم کا صبح یونیورسٹی میں پڑھنے کا خواب بھی پورا ہو جائے گا انہوں نے یہ ریسٹورنٹ آفسیلی نو دسمبر گنیس سو ساٹھ کو کھولا اور پہلے ہی دن میں چودہ ڈالر کی سیل بھی کر لی پہلے ہفتے تک ان کے پاس فون بھی نہیں تھا یعنی سارے کسٹمر ان کے پاس خود چل کر آئے تھے پھر انہوں نے ڈیلیوری سرویس بھی سٹارٹ کی جس کے لیے انہوں نے دو فیکٹری ورکرز کو کمیشن پہ ہائر کیا چار مہینوں کے بعد ان کی ایک دن کی سیلز ایک سو ساٹھ ڈالر تک پہنچ گئی لیکن یہ سیلز زیادہ تر قریبی کالج کی وجہ سے آ رہی تھی جب سیمیسٹر پورا ہوا تو سیلز گرگر اٹھائیس ڈالر پر آگیری جم اپنے پوسٹ آفیس کے جوب کی وجہ سے ریسٹورنٹ پہ بہت کم ٹائم دیتا تھا بلکہ وہ تو کوئی کام ہی نہیں کرتا تھا جب سیلز ڈراب ہوئی تو دونوں بھائیوں میں جھگڑے شروع ہو گئے اور ایک ٹائم کے بعد ہاتھ اپائی کی نوبت آگئی ریسٹورنٹ کھولنے کے صرف آٹھ مہینوں کے بعد ہی جم ریسٹورنٹ سے الگ ہو گیا جبکہ یہ ایڈیا اسی کا تھا پچاس پرشن شہر کے بدلے میں ٹوم نے اس کو فوکس ویگن دے کر اس کو دور کر دیا یہ وہی فوکس ویگن ہے جو انہوں نے پیزا ڈیلیوری کے لیے خریدی تھی جم خوشی خوشی گاڑی لے کر سائیڈ ہو گیا بینہ یہ جانے کی اس نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا ہے اب ٹوم ریسٹورنٹ کا ہنڈرڈ پرسنٹ مالک بن گیا لیکن اس کا مطلب اب اس کو فل ٹائم کام کرنا پڑے گا یعنی اس کا یونیورسٹی جانے کا سپنا پھر سے ادھورا ہی رہ گیا وہ کئی کئی رات ریسٹورنٹ میں ہی رہتا اور رات کو کھانے میں جلے ہوئے پیزا کھا کر گزارا کرتا دیرے دیرے کر کے ریسٹورنٹ کی سیلز دوبارہ بڑھنے لگی اس نے دو ہیل پر بھی رکھ لیے اور اب روزانہ کا پروفٹ ستاون ڈالر تک جانے لگا وہ اپنے خالی ٹائم میں دوسرے پیزا سٹور کو وزٹ کرتا اور مارکٹ میں ریسرچ کرتا رہتا اسی دوران اس کی دوستی ہوئی ایک اٹیلین ریسٹورنٹ کے مالک سے اور دوستی میں اس نے اپنی فیمس سوس ریسپی ٹوم کو دے دی یہ ریسپی جب ٹوم نے اپنے ریسٹورنٹ ڈومینک پہ اپلائی کی تو لوگوں کو سوس بہت پسند آئی اور سیلز دوبارہ اوپر جانے لگی اب ٹوم کو کسی نے آئیڈیا دیا کہ وہ اپنے ریسٹورنٹ کی ایک اور برانچ اوپن کر لے لیکن اس کام کے لئے ٹوم کو کوئی پارٹنر چاہیے تھا جو اس کا پچھلا ریسٹورنٹ چلائے آخر کار ٹوم کو ایک پارٹنر مل ہی گیا لیکن یہ پارٹنر ٹوم کی محنت کو برباد کرنے والا تھا ایک بار ڈومینک میں جم گلمور نام کا ایک آدمی آیا جس کو ٹوم فوراں بہچان گیا کیونکہ یہ شہر کا جانا مانا ریسٹورنٹ چلائے کرتا تھا دونوں ریسٹورنٹ کے بزنس پہ بات چیت کرنے لگے اور بات چیت کے دوران ٹوم نے گلمور کو اپنا بزنس پلان بتایا کہ وہ نئی برانچ کھولنا چاہتا ہے اب کیونکہ گلمور کو ریسٹورنٹ چلانے کا ایکسپیرنس بھی تھا تو دونوں کے بیچ ایک ڈیل ہوئی جس میں یہ تیہ ہوا کہ گلمور پانچ سو ڈالر دے کر بزنس میں پچاس پرسنٹ شیئر پائے گا اور ڈومینک کا پہلا ریسٹورنٹ بھی وہی چلائے گا لیکن گلمور نے یہ کہا کہ میرے پاس پانچ سو ڈالر ابھی نہیں ہے میں بعد میں دے دوں گا کیونکہ ٹوم کو پارٹنر کی سکت ضرورت تھی تو اس نے گلمور کی بات مان لی اور ڈومینک کا پچاس پرسنٹ پارٹنر گلمور کو بنا لیا اور وہ بھی بینہ ڈاؤن پیمنٹ دیے اور اس نے یہ پیسے بعد میں بھی ٹوم کو نہیں دیے اور ٹوم نے اپنی پہلی برانچ کھول دی اور اپنے سیکنڈ برانچ گلمور کے حوالے کر دی لیکن یہی ٹوم کی دوسری سب سے بڑی گلتی تھی پہلی گلتی ٹوم نے کیا کی یہ آپ کو آگے کی کہانیوں پتہ چل جائے گا جب ٹوم کو یہ احساس ہوا کہ بینہ جانچ پڑتال کے ایک انجان شخص کو اپنا بزنس کا پچاس پرسنٹ شیئر دے دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے ٹوم کا غلط فیصلہ اس پر بھاری پڑنے لگا کیونکہ گلمور نے پہلی برانچ کی سیلز اور پیزا کوالٹی دونوں کو گرا دیا اور ٹوم کو یہ بھی شک ہونے لگیا تھا کہ گلمور چپکے سے کیش ڈراور میں سے پیسے چوراتا ہے اصل میں جم گلمور کی کہانی یہ تھی کہ وہ شہر میں دو ریسٹورنٹ چلاتا تھا لیکن اس کو پینے کی عادت تھی جس کی وجہ سے وہ دو بار بینکرپٹ ہو چکا تھا لیکن ٹوم کا خیال تھا کہ شاید وہ صدر چکا ہے لیکن ایسا نہیں تھا اس کے علاوہ ٹوم نے جو گلمور کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اس میں بڑی چالاکی سے کچھ ایسی شرطیں ایڈ کروائی جس سے وہ ڈومینک میں صرف پروفٹ کا پچاس پرسنٹ کا ہی پارٹنر تھا جبکہ لوس ہونے پر سارا لوس ٹوم ہی بھرے گا اب حالات اتنے خراب ہوئے کہ ٹوم دونوں برانچز میں اپنا ٹائم دینے لگا اور گلمور کا جب بھی دل چاہتا وہ تب ہی کام کرتا کل ملا کر بات یہ تھی کہ گلمور ٹوم کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا ٹوم نے اسے کئی بار ایگریمنٹ ختم کرنے کی بات بھی کی لیکن لیگل مسئلوں کی وجہ سے وہ گلمور سے جان نہیں چھڑا پایا آخر کار یہ معاملہ کوٹ میں گیا تب جا کر ٹوم اور گلمور کی پارٹنرشپ ختم ہوئی لیکن ظاہر ہے پیچھے جو نقصان ہوا وہ سارا ٹوم کو ہی بھرنا پڑے گا پر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ٹوم کی ساری پرابلمز ختم ہو گئی اب اس کے بعد ٹوم کی سفلتا کی راہ میں اس کی پہلی گلتی اس کا انتظار کر رہی تھی مطلب ٹوم نے جس سے ڈومینک ریسٹورنٹ خریدا تھا اس کے مالک نے یہ کہا تھا کہ تم اس نام سے اب یہ ریسٹورنٹ نہیں چلا ہوگے کیونکہ ٹوم نے ڈومینک کو اس کے فرسٹ اونر سے زیادہ اچھا چلایا اور ڈومینک نام سے پہلے سے ہی دو ریسٹورنٹ تھے جو اتنے اچھے نہیں چل رہے تھے اس لئے پروفیشنل جیلیسی کی قارن ڈومینک ڈیوارٹی نے اپنا نام ڈومینک یوز کرنے سے منع کر دیا یہ بات سن کے ٹوم کے پیر کے نیچے سے زمین کسک گئی کیونکہ اس نام کو پرموٹ کرنے میں اس نے اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا اچانک سے نام بدلنے کا مطلب ہے کہ ٹوم کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی ٹوم کو کسی نے یہ رائے دی کہ کوئی ایسا نام رکھے جو ڈومینک سے ملتا جھلتا ہو کیونکہ اس وقت لوگ کسی کو فون کرنے کے لئے فون بک میں نمبر ڈھونڈتے تھے اور اگر ملتا جھلتا نام ہوگا تو ڈومینک کے پیچ پر ہی ٹوم کے ریسٹورینٹ کا نام بھی ہوگا کئی دنوں تک ٹوم اور اس کی ٹیم ڈومینک سے ملتا جھلتا نام سوچتے رہے لیکن کوئی ایک بھی نام سمجھ نہیں آیا آخر کار ایک پیزا رائیڈر نے ایک نام سجسٹ کیا وہ تھا ڈومینوز ٹوم کو یہ نام بہت اچھا لگا اس دن کے بعد وہ ڈومینک کے نام سے نہیں بلکہ ڈومینوز کے نام سے کام کرنے لگے نام چینج کرنے کا مطلب ہے کہ اب ان کو لوگو بھی بدلنا پڑے گا تو انہوں نے سمپل ہی ڈومینوز گیم کی ٹائلز کو ہی اپنا لوگو بنا لیا کیونکہ اس وقت ان کے تین سٹور تھے تو انہوں نے ٹائل میں تین ڈاٹس ہی لگائے ٹومس مونگن کے پیزا بزنس کو نیا نام مل چکا تھا انہوں نے ریسپی میں بہترین لانے اور بزنس کو پروفٹ ٹیبل بنانے میں خوب محنت کی لیکن ڈومینوز کی ترقی کی شروعات ایک عجیب اتفاق سے ہوئی ایک دن ریسٹورنٹ کے کافی سٹاف ایک ساتھ چھٹی پہ تھا اس میں ٹوم نے منیو سے ایکسٹر چیزیں ہٹا کر صرف منیو میں پیزا ہی رکھا اس دن ڈومینوز کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ٹوم کو احساس ہوا کہ زیادہ بڑے منیو سے صرف کام کا لوڈ ہی رہتا ہے اور چھوٹے منیو سے زیادہ پروفٹ بنایا جاتا ہے اس دن کے بعد سے ڈومینوز کے منیو سے ایکسٹر آئیٹم ہٹا دیے گئے اور صرف پیزا پہ ہی فوکس رکھا گیا یہاں تک کی پیزا کے بھی صرف دو ہی سائز رکھے گئے آٹھ انچ اور بارہ انچ اس کے علاوہ ٹوم نے نوٹس کیا کہ کسٹمر کو ڈائنگ فیسلیٹی دے کر ایکسٹر سٹراف رکھنا پڑتا ہے اور اس سے پروفٹ کم ہوتا ہے ٹوم نے پیزا کو گرم رکھنے کے لیے گتے کے ڈبوں کا استعمال کر کے ڈیلیوری کے بزنس کو ایک نیا قدم دیا اور اس کے علاوہ ڈیلیوری پاؤچز کا استعمال کر کے سروس کو اور بہتر بنایا اس بات کو کبھی مت بھولنا کہ ڈیلیوری پاؤچز کا استعمال سب سے پہلے ڈومینوز نہیں کیا ڈیلیوری میں نئے نئے انویشن کی وجہ سے ڈومینوز باقی ریسٹورنٹ کے مقابلے میں بازی مار گیا اور اس کے کمپیٹیٹرز جیسے پیزا ہٹ میں زیادہ تر ایریا ڈائننگ فیسلیٹی دینے میں لگتا تھا وہیں ڈومینوز کی پریز ایک جیسی تھی اور ان کا پروفٹ مارجن زیادہ ٹوم کو اب اس بزنس میں سات سال گزر چکے تھے اور دوسرے کے مقابلے میں ڈومینوز کافی زیادہ تیجی سے ترقی کر رہا تھا 1967 میں انہوں نے فرینچائزی کھولنے کا سوچا نئے سٹورز وہاں کھولے گئے جن کی لوکیشن کالجز اور ملٹری ویسس کے قریب تھی جہاں نورمالی پیزا کی ڈیمانڈ زیادہ تھی ایڈوٹائزنگ کرنے کیلئے میڈیا کا یوز نہیں کیا گیا صرف کالج نیوز پیپر میں ایڈ ڈالے گئے جو سستے بھی پڑتے تھے اور زیادہ ایفیکٹیو بھی اگلے دو سالوں میں ڈومینوز کی 32 فرینچائزی کھولی گئی شروعات میں کالیٹی ایشیوز آئے لیکن بعد میں ان کو ٹھیک بھی کر لیا گیا 1969 کے اینڈ میں میشیگن ویرمونٹ اوہیو میں 42 سٹورز کھولے گئے اور 1978 تک پورے امریکہ میں 200 سے زیادہ ڈومینوز آٹلیٹ کھول دیئے گئے ڈومینوز کی سیکسس کو مات دینا کافی مشکل تھا لیکن پھر بھی قسمت نے ڈومینوز کے ساتھ وہ کیا جس کی وجہ سے ڈومینوز کو کافی نقصان پہنچا 1980 میں ڈومینوز کی سروس کا ہر کوئی دیوانہ ہو چکا تھا ان کو دیکھتے ہوئے ان کے کامپیٹیٹرز پیزا ہٹ نے بھی ڈیلیوری پر فوکس کرنا شروع کر دیا یعنی پیزا ڈومینوز کے ڈائریکٹ مقابلے میں آنا چاہ رہا تھا اس چیز سے خود کو الگ رکھنے کے لیے ڈومینوز نے اپنی پہلے سے بہترین ڈیلیوری سروس اس کو اور زیادہ شاندار بنانے کے لیے ایک چال چلی 1984 میں ڈومینوز نے مارکیٹنگ کرنا شروع کیا کہ اگر تیس منٹ تک پیزا کی ڈیلیوری نہیں ہوئی تو پیزا کے پیسے نہیں لیے جائیں گے اس چال نے ڈومینوز کی سیلز کو راکٹ کی طرح جانے کے لیے مجبور کر دیا کسٹمرز کے لیے یہ ڈیل ہر طریقے سے فائدہ منتی اس سکیم کی وجہ سے یا تو ان کو پیزا جلدی ملے گا یا پھر فری ملے گا اس کیمپین نے ڈومینوز کو بڑھنے میں اور زیادہ مدد کی 1980 میں ڈومینوز کے امریکہ میں جہاں 200 برانچز تھی وہ گلوبلی اب 5000 تک جا پہنچی اور یہ اس وقت دنیا کی سب سے تیجی سے بڑھنے والی ریسٹورنٹ چین بن گئی تھی پر ٹوم کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ چال ڈومینوز کے گلے پڑھنے والی ہیں کیونکہ 1989 میں ڈومینوز کے سترہ سال کے ایک ڈیلیوری ڈرائیور نے جلدی پیزا پہنچانے کے چکر میں اپنی ٹرک کا ایکسیڈنٹ کر بیٹھا اور موقعے پر ہی مر گیا اس بات کو نیوز پیپر میں ریپورٹ کیا گیا اور یہ لکھا گیا کہ سترہ سال کے نوجوان کی موت جلدی پیزا پہنچانے کے چکر میں ظاہر ہے جلدی جلدی پیزا پہنچانے کے چکر میں ڈرائیورز رولز کے خلاف جا کر گاڑی کو تیز بھگاتے تھے دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر نیشنل میکزین میں بھی ہائلائٹ ہونے لگی ایک دن ایک ریپورٹ پبلش ہوئی جس میں بتایا گیا کہ سال میں ڈومینوز کی فاسٹ ڈیلیوری کی وجہ سے بیز جان لیوہ ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں ایک اور حادثے میں ایک ڈرائیور نے ایک کپل کے اوپر گاڑی چڑھا دی جس کی وجہ سے موقعے پر ہی کپل کی موت ہو گئی اس حادثے کی وجہ سے ڈومینوز کو 32 ملین ڈالر جنمانے کی طور پر ادا کرنے پڑے 1993 میں ایک اور کیس آیا جب ڈومینوز ڈرائیور نے ریڈ لائٹ کی پرواہ کیے بگر گاڑی چڑھا دی اور اگلی گاڑی میں موجود ڈرائیور کی بیک بونڈ ٹوٹ گئی اس بار کوٹ نے ڈومینوز پر 78 ملین ڈالر کا فائن لگایا ان سب حادثوں کی وجہ سے ڈومینوز کی ڈیلیوری سرویس پر بہت ساری شکایتیں کی جانے لگی وہ آئیڈیا جس نے ڈومینوز کو ترقی کی اوچائی تک پہنچایا تھا وہ اب ان کے گلے کا فندہ بن چکی تھی اس پوائنٹ پر ٹوم نے 30 منٹ ڈیلیوری کیمپین کو آخر کار ختم کرنے کا اعلان کر دیا ظاہر ہے کوئی بھی بزنس فیمس ہوتا ہے تو ساتھ ہی وہ کانٹروورشیل بھی ہو جاتا ہے ان سب کے چلتے ڈومینوز کو 1.1 بلین ڈالرز میں بیچ دیا لیکن کانٹروورشیل کا سلسلہ ختم نہیں ہوا 2009 میں یوٹیوب پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ڈومینوز کے ورکرز کو بہت انہائجینک طریقے سے پیزا بناتے دیکھا گیا کبھی وہ پیزا پر چھیک ہیں اور اس کو اوون میں ڈالتے ہیں کبھی وہ ناک میں انگلی ڈال کر انہی ہاتھوں سے پیزا ڈو گونتے ہیں ایسی ٹوٹل پانچ ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ ہوئی جس نے پیزا لورز کو ایک اچھا خاصا جھٹکا مارا ڈومینوز نے یوٹیوب سے کانٹیکٹ کر کے یوٹیوب سے ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کی ریکویسٹ کی لیکن یوٹیوب نے منع کر دیا آخر کار ان ورکرز کو تلاش کیا گیا جو کہ اتنا مشکل کام نہیں تھا کیونکہ ان کا چہرہ ویڈیو میں ظاہر تھا صاف نظر آ رہا تھا انہوں نے بتایا کہ وہ پرینک ویڈیو بنا رہے تھے برانچز ہیں اور ڈومینوز پوری دنیا میں ڈیلی تیس لاکھ پیزا بناتا ہے اور ڈومینوز کے ہی ایک شیف جاگروز جاپ نے ایک نہیں بلکہ دو بار ورلڈ فاسٹس پیزا میکر کا ریکارڈ اپنے نام کیا جنہوں نے تین لارج پیزا صرف ستر سیکنڈ میں بنا کر دنیا کو حیران کر دیا یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومنٹس میں ضرور بتانا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا اور اگر آپ نے میری لاسٹ والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو وہ آپ کی سکرین پہ ضرور شو ہو رہی ہوگی تو ایک بار جا کے ضرور اس کو بھی دیکھ لینا اور ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں